بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد لکمان صاحب نے ہمارا استقبال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہمارے ساتھ مرکز محمد رسول اللہ کے مدرس موجود ہیں کاری محمد لکمان صاحب تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام کر سب کیا آلیں سب سے پہلے خیریہ سے الحمدللہ آپ کی طبیعہ سے ٹھیک ہے جی الحمدللہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں بچوں کو حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ نے کہاں سے حاصل کی ہاں جی میں نے حفظ قرآن دارالحدیث محمد جلال پر پیر والے سے حفظ کی ہے وہاں سے درسنامی کیا ہے اس کے بعد میں نے جامع مسجد فردوس متصد الفردوس گل برکسی فیصل آباد سے گردان وغیرہ یہاں بھی کچھ کی ہے ماشاءاللہ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے سے ہاں جی میرا تعلق ظلہ بحول پر تحصیل ہم پر شرکیہ سے ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس جگہ پر پڑھاتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ماشاءاللہ اس تقریبے پندرہ سال ہو گیا پندرہ سال ہو چکے آپ کو یہی پڑھاتے ہو اس سے پہلے بھی کئی جگہ تدریس کا کام کر چکے ہیں ہاں جی دو جگہ پہلے کی ہیں جام مسجد فردوس میں اور جام مسجد مکرم اہل عدیس تو آپ کے تعلیمی دور کے اندر کوئی آپ کا کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ کی ایسی کامیابی جو آپ لوگوں کے ساتھ شہد کرنا چاہتے ہیں ہاں جی سن دوہزار چار کے اندر ڈی جی خان کے اندر ایک حفظ القرآن کا مقابلہ ہوا تھا جس کے اندر تمام مسالک کے لوگ تھے اس کے اندر میں نے شرکت کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور والدین کی دعوں سے اور اس دادے کے محنت سے میں نے وہاں سے ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے عمرے کا ٹکٹ بھی دیا ماشاءاللہ اور جنرل زیادہ الحق کے بیٹے ایجادہ الحق کے بیٹے سے مجھے انعام لینا وہاں سے ماشاءاللہ بہت خوب اللہ آپ کو مزید ترقییں تاہرمائے تو آج تک آپ نے جتنا بھی عرصہ ہو گیا آپ کو تدریس کا کام کرتے ہوئے کتنے حفاظ کو آپ حفظ کروا چکے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تقریباً یہاں سے تو اس مدرسے تقریباً نوے کے قریب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوے کے قریب اسی مدریسے سے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ دو جگوں پر تدریس کا کام کر چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور مزید آپ کو برکتے ہیں اچھا جو آپ سے پڑھ کر ترابہ فارغ ہوئے ہیں تو آگے دعوت کے میدان میں کچھ کام کر رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ کافی ہیں ماشاءاللہ ہمارے عشقیرد ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت یہ کہ ہمارے عشقیرد پروفیسر ہیں ماشاءاللہ منصول آباد کالج کے اندر ماشاءاللہ وہاں بے پروفیسر ہیں اس کے بعد وہ خطابت بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ کافی ہیں جو مختلف شہروں کے اندر فیصل آباد کے اندر ماشاءاللہ مختلف مساجد کے اندر ماشاءاللہ خطبہ جمعہ مبارک تو اس وقت اس مدرسہ کے اندر آپ کے پاس کتنے بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ پچاس کے قریب پچاس کے قریب جو ہے آپ کے پاس کلاس ابھی بھی موجود ہے حفظ کی تو آخر میں یہ بھی آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کا جو پڑھانے کا ایک سٹائل ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے تو جو آپ کو قرآن کرام سن رہے ہیں یا حفظ کے جو استاد ہیں وہ سن رہے ہیں ان کے لئے کوئی چھوٹا سا میسیج کہ کس طرح بچے جو ہیں اچھے طریقے سے حفظ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ استاد کے اندر یہ کوالٹی ہونے چاہیے استاد کو خود قرآن یاد ہو وہ صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو اس کے بعد یہ اس کو میشن سمجھ کے آپ کام کریں ماشاءاللہ اچھا تو آخر پہ ہمارے ناظرین کو ایک تلاوت بھی سنا لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتلنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله عظيم ما شاء الله بارك الله في سعودك اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے بہت شکریہ کر رہیسا جناب مولانا عبدالقادر جوہر صاحب جو کہ فصلباد کے مشہور عالم دین بھی ہیں تو آئیے یہ نازم ہے اس مرکز کے تو ہم ان سے بھی بات سید کرتے ہیں سب سے پہلے السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا مرکز ہے کتنی دیر سے آپ اس کو چلا رہے ہیں سلام الحمدللہ یہ ادارہ ہمارا دوزار چھے کے اندر نئیش کی تعمیر ہوئی تھی تو دوزار چھے سے لے کر دوزار آج بائیس ہے تو الحمدللہ ان کو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ مزید آپ کو دین کا کام کرنے کی تفیق دے تو آپ کا جو یہ مرکز ہے اس میں جو آپ تلیم دے رہے ہیں حفظ کی کیا اس کا نظام کیا ہے اس کا نظام یہ ہے کہ ہم پریمری پاس طالب علم لیتے جس نے ناظرہ پڑھا ہو ناظرہ پڑھا ہو اگر ناظرہ نہ بھی پڑھا ہو تو کم از کم ہم اس کو تیاری کرواتے ہیں ناظرہ کی پھر پہلے تو اس سے بچے کو جنہیں ہم داخلہ دیتے ہیں اور ہم نے ٹیمی جو ہے وہ صبح آٹھ سے شام چار بجے تک رکھی ہے تو بہر کو ایک گھنڈہ ریسٹ دی جاتی ہے اسی میں بچے جو کھانا مانا کھاتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور نیکس ٹائم جو ہم اپنی پڑھائی نہیں کرتے تاکہ بچے جو ہے اپنی سکول کی تعلیم کو توجہ دے سکتے ہیں یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ یہاں دنیاوی تعلیم کو بھی ترجیح دی جاتی ہے ساتھ ساتھ بچوں کو سکول کی تعلیم کا بھی جہان جو ہے وہ دیا جاتا ہے دی جاتا ہے اچھا تو آپ کا جو اس مدرسے کے اندر کیا صرف مقامی بچے ہی پڑھتے ہیں یا باہر سے اگر وہ بچہ یہاں رہنا چاہے یا ایسا کوئی نظام ہے آپ کے پاس ہمارے ہاں صرف مقامی طلبہ ہی پڑھتے ہیں اور ماشاء اللہ کافی تعداد میں ہیں دو ہمارے سازہ ہیں اس لئے ہم ایسی بچے نہیں رکھتے ہمارے پاس کنجائش بھی نہیں ہے اور ان کی نگرانی بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کا یہ مرکز جو ہے اس کا مکمل اڈریس مجھا دیں تاکہ جو لوگ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں اور ایک اچھے کاری بنانا چاہتے ہیں مستقبل کے اچھے اور مضبوط حافظے والے کاری بنانا چاہتے ہیں اچھا لہجہ ہو اچھی آواز ہو تو وہ کس طرح آپ کے مرکز رکھ پہنچ سکتے ہیں ہمارے مرکز کا اڈریس بہت ہی آسان ہے شالوی کالونی گلی نمبر آٹھ قبرستان روڑ تو یہ غلام حمد آباد اور مدن پورا کے درمیان میں واقع ہے بڑے قبرستان کے ساتھ ہی لگتا ہے تو ہمیشہ دارے کے اندر بچوں کوئی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں اور کوہ نہ مش اس عرضہ جو ہے انہیں الحمدللہ اچھی تعلیم دلاتے ہیں جن کا صحرہ جو ہے ہمارے استاذ محتنم کاری محمد لکمان صاحب کے سر ہے جی تو جس طرح ہم ایک پروگرام لے کے نکلے ہیں کہ ہمارے مدارس ہم اس میں پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کا ویزٹ کروا رہے ہیں تو آپ ہمارے اس کام کو کیسے سہراتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ آپ کی بہت اچھی کعوش ہے تو اس سے جو ہے لوگوں کو محمیز جو ہے ملے گی تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہوگی وہ اپنے بچوں کو حفظ کی طرح راغب کریں گے اس وقت جو ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا قرآن جی حفظ کرنے کا رجان ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس ادارے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہمارے ازازہ حفظ القرآن بھی تجوید کراتے ہیں ایک بچہ پڑھ کر جب حافظ بانتا ہے تو صرف حافظ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اچھا کاری بھی ہوتا ہے اچھا کاری بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو جزائی خیرت آف فرمائے اور اللہ پاک آپ کی جہود کو قبول فرمائے بہت شکریہ اس مرکز کے کچھ طالبیں موجود ہیں تو ہم ان سے کچھ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا ٹیلیم موجود ہے کس طرح ان کو لہجہ شکایا جاتا ہے کیسی آواز ہے اور کس طرح کا حفظ کروایا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام حافظ محمد عصر عصر صاحب ہمیں تلاوت سنائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسیکفیکه اللہ وہو السمیع العليم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقونوا كالذین آذوا موسا آذوا موسا فبرأه اللہ مما قالوا وكان عند اللہ وجیہا یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقوا اللہ آمَنُوا اتَّقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا رب السماوات وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَكْعُمُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ فَمَنْ شَاءَ اتَّقَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِبًا يَوْمَ يَنْذُرُ الْمَرْغُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيكُمْ تُطْرَعْبًا سونا پیرِ اسمدنی بنا لیا سونا پیرِ اسمدنی بنا لیا بشیر بنیا بشیر بنیا امینہ دلال سادہ پیر بنیا درے یتیم نوی امیر منیا آمینہ دلال سادہ پیر بنیا شیمہ دے ویر دائیو ویر بنیا شیمہ دے ویر دائیو ویر بنیا آمینہ دلال سادہ پیر بنیا پروگرام کے بعد ہماری چائے کے ساتھ میں ہمارا بازی بھی کی گئی تو ناظرین آپ نے اس مدریسے کا ویزٹ کیا ہم اسی طرح آپ کو پورے پاکستان کے تمام مدارس کا ویزٹ کروائیں گے سکرین پر ہمارا نمبر دیا جا رہا ہے اگر آپ بھی اپنے مدریسے کا ویزٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا اس نمبر پر ہمیں وائس میسیج یہاں لکھ کے میسیج سینڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر میڈیا کی ٹیم جلد ہی آپ کے مدریسے کا ویزٹ کرے گی اور سوشل میڈیا کے ذریعے مدارس کا ویزٹ جو ہے وہ دنیا کو کرواتی رہے گی تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ملاقات ہوگی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ